سکسیس اینڈ ہیل ٹرک سینول میں آپ سبی کا سوگت ہے آج میں آپ کو سیر اور پیر سمندی جو قویسن پوچھے جاتے ہیں ایکزامس میں ان کی سول ٹرک بتاؤں گا بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو آئیے اس سے سیکھتے ہیں پہلا قویسن ہے ایک چیڑیاں گھر میں کچھ کبوتر وے خرگوث ہیں یدی سیروں کی سنگ کیا دو سو تتھا پیروں کی سنگ کیا پانسو اشی ہے تو وہاں پر کتنے خرگوث ہیں تو دوستوں اس ٹرک کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے نوٹ کر کے یہاں پر لکھا کہ پرسن میں جو پوچھا اس کا الٹا مانا پرسن میں میں کیا پوچھ رہا ہے خرگوث ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا الٹا کیا مانیں گے خرگوث تو ہمیں پوچھ رہا ہے ہمیں یہاں پر کیا مانیں گے کبوتر مانیں گے ٹھیک ہے نا تو دوستوں دیکھئے آپ سبی کو کبوتر مان لیجئے ٹھیک ہے اب ایک کبوتر کے کتنے پیر ہوتے ہیں ایک کبوتر کے دو پیر ایک کبوتر برابر دو پیر اب دیکھیں شیروں کی سنگ کے کتنی ہے دو سو دو سو کبوتر مان لے اب دو سو کبوتر ہوں گے تو پیر کتنے ہو جائیں گے دو سو گونہ دو یعنی پیر کتنے ہو گئے چار سو ٹھیک ہے نا دوستوں اب آپ دیان سے دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کرنا یہ ہے کہ پیروں کی سنگ کے ہمیں دی گئی کتنی ہے پرسن میں پرسن میں ہمیں دی گئی پیروں کی سنگی 580 ٹھیک ہے اور ہمارے کبوتروں کی پیروں کی سنگی کتنی دو سو یدی کبوتر ہوتے تو چار سو ٹھیک ہے چار سو ان میں سے کیا کر دیجئے آپ گھٹا دیجئے ٹھیک ہے تو کتنے بچ جائیں گے جیرو آٹھ اور ایک ایک سو اسی بچے ٹھیک ہے اب دوستوں دیکھیں آپ یہاں سے کبوتر ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے کر لیا خرگوس ٹھیک ہے اب خرگوس کے چار پیر ہوتے ہیں کبوتر کے دو پیر ہوتے ہیں یہاں پر پیروں کا انتر کتنا آ رہا ہے ایک سو اسی آ رہا ہے اور یہاں پر ہم یدین کے پیروں کا انتر دیکھیں تو دو آ رہا ہے دیکھئے دو یہاں پر دو پیر ہیں اور یہاں پر کل کتنے پیر ہیں ایک سو اسی تو ہم ان دو کا کیا کر دیں گے اس میں باغ دے دیں گے ٹھیک ہے نا دوستوں تو ایک سو اسی میں ہم نے دو کا باغ دیا تو کیا آ گیا نبے تو یہ نبے یہ ہمارے کیا ہو جائیں گے اتر ہو جائیں گے نبے کن کی سنگ کیا ہے خرگوثوں کی سنگ کیا ہوگی نبے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں نبے تو کیا ہو گئے خرگوث کتنے ہو گئے یہاں سے نبے اب یدی ہمیں وہے کبتر اور پوستہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ہی نکال سکتے ہیں نبے یدی خرگوث ہے تو کبتر کتنے ہو جائیں گے دو سو میں سے نبے گئے تو ایک سو دس ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب آپ کمپیر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 90 تو کیا ہے ہرگوز ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہرگوز کی کتنے پیر ہوتے ہیں 4 تو 9.37 360 ہو چکے ہیں دوستوں یہ ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھئے کبوتر کتنے 110 اور ایک کبوتر کے پیر کتنے ہوتے ہیں 2 تو یہاں پر کتنے ہو گئے 220 انہیں ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے ہمارے 580 تو ہمارا کوسٹن بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا دوستوں اب چلتے ہیں اگلے کوسٹن کے اور تو اس میں آپ دیکھیں ایک بار پھر سے وہی ٹرک کا یوز کرنا آپ کو ایک میدان میں گائے و آدمی ہیں یدی کل شیروں کی سنگ کیا 90 ہے تو پیروں کی سنگ کیا دوستو چوبیس ہوتا آدمی کی سنگ کیا گھار کریں دوستوں یہاں پر ہمیں کیا پوسر آدمی گائے اور آدمی دیا تو ہم یہاں پر کیا مانگزل لیں گے گائے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک گائے برابر پیر کتنے ہوتے اس کے سار پیر ٹھیک ہے اب ہم نے ٹوٹل شیروں کی سنگ کیا کتنے یہاں پر 90 تو یہ دن 90 گائے ہوتی تو شیر کتنے ہو جاتے سوری وہ پیر کتنے ہو جاتے 90 گونہ چار ٹھیک ہے نو چو کے ستیس تین سو ساٹھ پیر ہو جاتے نہ کھل ٹھیک ہے اور کوسٹن میں ہمیں کھل کتنے پیر دیا گئے ہیں دو سو چو بیس تر سکسٹی مائنس 224 ٹھیک ہے اس میں سے ہم یہ گھٹائیں گے تو دیکھئے آپ تو تین سو ساٹھ میں سے دو سو چو بیس گئے تین سو میں سے دو سو گئے سو بچے ٹھیک ہے اور سیدھا گھٹائی دو بیسے آپ دیکھ لوگے دس میں سے چار گئے کتنے بچ گئے چھ ٹھیک ہے اور پانچ میں سے دو گئے بچ گئے کتنے تین اور یہ بچ گیا کیا ایک سو تیس بچ چکے ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھئے ادھر ہمارا انتر کیا رہا ہے یہاں پر گائے اور یہاں پر آدمی ٹھیک ہے نا ادھر پیروں کا انتر دیکھئے گائے کے چار پیر آدمی کے دو پیر انتر دیفرنس کتنے کا ہے دو کا ہے اب دیکھئے پیروں کا دیفرنس دو کا ہے اور ادھر کتنے کا ایک سو ستیس کا تو ایک سو ستیس میں آپ دو کا باغ دے دیجئے ٹھیک ہے کتنے آ جائے گا ایک سو ستیس کا یدی بارہ میں دیں گے ہم کتنی بار جائے گا چھ بار سولہ میں دیں گے آٹھ بار یعنی 68 68 کیا ہے دوستوں آدمیوں کی سنگ کیا ہے آدمیوں کے سنگ کے یدی 68 ہے تو گائیوں کے سنگ کیا کتنی ہو جائے گی آدمی کے سنگ کے آ چکے دوستوں یہاں سے 68 تو گائے برابر کتنی ہو جائے گے آپ خود دیکھ لیجی دونوں کے سنگ کے ملا کر 90 ہے تو 90 مائنس ہم 68 68 کر دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا یہاں سے ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے نا دوستوں اب آپ پھر سے اس کے اتر کی جانس کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آدمی کتنے ہیں اڑ سٹھ اور ایک آدمی کے پیر کتنے ہوتے ہیں دو ٹھیک ہے اڑ سٹھ کو آپ دو سے گنا کریں گے تو ایک سو ستیس یہاں سے آگے ٹھیک ہے اس کے بارے میں گائے کتنی ہیں بائیس اور ایک گائے کے پیر کتنے ہوتے ہیں چار تو یہ ہو چکے آپ کے اٹھا سی ان دونوں کو آپ زوڑیں گے تو سعودہ کا چار حاصل ہو گئی ایک بارہ گیارہ بارہ کا دو حاصل ایک اور ایک اور ایک دو دو سو چھوڑی سی تو دیئے گئے ہیں دوستوں یہاں پر تو ہمارا کوسٹن بلکل صحیح ہے دوستوں یہ ویڈیو یہ دیا آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے جو اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد